اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت ریڈ زون سیل اسلام آباد ٹریفک پولیس کے مطابق میں پارک روڈ کو بنی گالا کے مقام پر اور راول ڈیم چوک کو کلاب روڈ سے بند کیا گیا اسی طرح فیصل ایوی نیو کو فیض آباد انٹرچنج کے مقام پر آئی جے پی روڈ سے آئی ایٹ جانے والے کشمیر ہائیوے پر گنمنشن سینٹر جانے والے اور بارہ کو سے مری روڈ جانے والے راستے بند کیے گئے ہیں وفاقی دارول حکومت میں چودہ سے سولہ اکتوبر تک ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند رکھا گیا ہے جبکہ مقامی سطح پر عام تحتیل بھی دی گئی ہے جڑوائی شہروں میں مختلف وقت میں ٹریفک کی روانی متاثر رہے گی ادھر اسلام آباد پولیس صدر زون کے تھانہ اسمبل کے مختلف علاقوں میں گرانڈ سیرچ اینڈ کومنگ آپریشن کیے گئے ہیں ایس پی صدر زون کی سپر ویئن میں پولیس کی بھاری نفری نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا جبکہ لیڈی پولیس فورس نے بھی حصہ لیا کومی خزانے کو چھے عرب کا نقصان پہنچانے کے الزام میں دس افراد گرفتار چیف کمیشنر لینڈ ریوینیو ڈاکٹر خالد ملک کا کہنا ہے کہ ٹیکسز کی چوری اور جالی انوائیسز بنا کر سیلز ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی ریجنل ٹیکس آفیس ہیدر آباد میں سیمینار سے خطاب میں چیف کمیشنر لینڈ ریوینیو نے کہا کہ ایف پی آر کی انفورسمنٹ کے بعد جالی انوائیسز اور سیلز ٹیکس کی چوری میں کافیت تک کمی واقع ہوئی ہے جولائی دوہزار تیس سے تاہا الہیدر آباد ریجن میں سیلز ٹیکس کی چوری میں ملویس دس افراد کو گرفتار کر کے دس کروڑ وصول کیے گئے ہیں جبکہ مزید کیسز پر کام جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ کچھ کمپنیز کے مالکان زائد منافقی لالش میں جالی کمپنیاں بنا کر ٹرانزیکشن کرنے کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ کی منفیکچرنگ میں کاسٹ کی غلط آداد و شمار ظاہر کرتے ہیں جسے قومی خزانے کو اربر روپے کا نقصان ہوتا ہے تہاں اب ایسا کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی لاہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کی تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے جو اٹھالیس گھنٹوں میں تحقیقات کر کے وزیر اعلیٰ کو ریپورٹ پیش کرے گی نوٹیفکیشن کے مطابق چھے رکنی کمیٹی چیف سیکیٹری پنجاب کی سربراہیم میں کام کرے گی جبکہ سیکیٹری داخلہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن سیکیٹری سپیشل آئیزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ہیلتھ کمیٹی کے ممبر ہوں گے حکام کے مطابق کمیٹی اپنی مدد کے لیے کسی اور کو بھی ممبر بنا سکتی ہے کمیٹی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے حوالے سے شوائد اکٹھے کرے گی جس میں کالیج کے طالبات اسادزہ اور انتظامیہ کے بیانات بھی ریکارڈ کرے گی حکام کو بتانا ہے کہ کمیٹی کالیج انتظامیہ کا فوری ریسپانس اور پولیس کے معاملے سے نیوٹنے سمیت تمام پہلوں کا جائزہ لے گی آج کے کئی مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں بلاول بھوٹو زرداری بلاول بھوٹو زرداری نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دوہزار ساتھ سے ہر الیکشن میں عدالتی اسلاحات کے نفاظ کے منشور کے ساتھ حصہ لیا جن میں وفاقی آئینی عدالتوں کا قیام شامل ہے بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دوہزار چھے کامیساق جمہوریت پی پی کے دوہزار تیرہ اور دوہزار چوبیس کے انتخابات منشور میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر موجود ہے آج کے کئی مخالفین مازی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کے لیے موجودہ مخالفت ذاتی پسند اور ناپسند یا موجودہ سیاسی حالات کی بنیاد پر ہے آئینی عدالت کے حوالے سے تقریباً دو دہائیوں سے ہماری جماعت کا مستقل موقف ایک ہی رہا ہے چیئرمن پی پی نے مزید کہا کہ میری قیادت میں ہر انتخاب میں منتقب ہونے والے نمائندوں کو آبام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا منڈیٹ دیا جس میں سب کو مساوئی نمائندگی ہوگی